بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیثہ کی میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ لفظ ان کا تعرف نہیں ہے نوجوان ہیں جذبہ خدمت سے سرشار ہو کر سیاست کے مدان میں اترے ہیں چونکہ ہمارے پاکستان میں ایک علمیہ ہے کہ جہاں مروسی سیاستدانوں نے پاکستان کا گراؤ کیا ہوا ہے اور یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے پاکستان جو ہے اس کی سالمیت کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ جتنا ہم بتا ہی نہیں سکتے میرے آج کے مہمان ہیں میاں رضوان یوسف جو جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تلق ہے اور علاقہ گربی کے صدر بھی ہیں اور آنے والے جو الیکشن ہیں بلدیاتی اس کے نازم کے امیدوار بھی ہیں میرے جو ہے جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو نوجوان ہے اس نے جو ہے جو سیاست جو ہے اس میں اپنی جو حصہ ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں ان کے بہت سے جو ہے وہ ایمز ہیں وہ جو پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے چوائس جن کو کیا ہوا ہے ہم اب ان سے بات کر کے ہی پوچھیں گے کہ میاں صاحب آپ جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے مقاصد کیا ہیں اور آپ جو ہے منشور کے بارے میں بھی بات کریں گے میاں رضوان یوسف صاحب اسلام علیکم آپ کیسے ہیں جناب الحمدللہ 11 نیوز میں آپ کو ہم خوش حمدید کہتے ہیں اور آپ کی بہت کی ذرا نوازی کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ آپ نے نکال کر ہمیں ٹائم دیا تو میاں رضوان یوسف صاحب مجھے یہ بتائیں اپنا پہلے مجھے تعرف کروائیں کہ آپ جو ہے کہاں رہنے والے ہیں اور مجھے تعرف کروائیں میرے نام محمد رضوان ہے جی محمد رضوان یوسف میں منصورہ کا رہیشی ہوں جہاں جماع اسلامی کا ہیڈکوارٹر مرکز ہے وہاں کا میں رہیشی ہوں اور جماع اسلامی یوتھ ونگ حلقہ غربی کے صدر کی میری ذمہ داری ہے جی اور میاں صاحب مجھے یہ بتائے کہ یہ چونکہ سپیشلی آپ کو نوجوانوں کے لیے جو ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے چونکہ آپ نے سیاست میں ابھی قدم رکھا ہے ہمارے پرائم نیسٹر جو بھی آتے ہیں وہ ایجنڈ ہوتے ہیں ان کا اولڈ ہونا ضروری ہے تو کیا سیاست میں جو ہے وہ کوئی تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے یہ آپ مجھے بتائیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست بسیکلی ایک خدمت کا نام لیکن اگر ہم اس چیز کو سمجھیں لیکن ہمارے جو ملک میں جتنے بھی لوگ سیاست میں بھی دکھائے ہیں ان کا مقصد خدمت نہیں تھا ان کا مقصد پیسہ بنانا تھا آپ نے خود دیکھ لیا میاں نواشریف صاحب دے وہ بھی پیسہ بنا آگے باہر چلے گئے زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی پیسہ بنائے جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جس کا منشور صرف اور صرف خدمت ہے جس کو آپ نے کراچی میں ہمارے جو میر تھے ان کا وقت بھی آپ نے دیکھا ہے اور اب بھی دیکھ لیں وہاں پہ بارشوں کے بعد جو حالات ہیں وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں تو جماعت اسلامی کا مقصد صرف ایک ہی ہے کرپشن فری پاکستان اور دوسرا خدمت اچھا بیان صاحب یہ جو سیاست آنے میں پہلے نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہم فلاں کر دیں گے یہ کر دیں گے یعنی کہ جماعت اسلامی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلام نے سپیشلی جو ہے وہ لوگوں کی فلاہ و ببودھ کے لیے بڑے اقتعامات کیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کامیاب و کامران کرتا ہے جو کہ آپ ناظم کے امیدوار بھی ہیں تو آپ اپنے علاقے کے مجھے مسائل بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے لیے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے یہ مجھے بتائیں میں آپ کو جو تھوڑا اس میں گایڈ کروں گا آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ ابھی ریسنٹ ہے جو سب لوگوں کے سامنے ہے یوت کے بھی سامنے ہے سب کے سامنے ہے ملک میں کرونا کی وابا آئی اس وابا میں کسی بھی جماعت نے کوئی کام نہیں کیا آپ کو جہاں بھی نظر آئی ہے جماعت سلامی نظر آئے جماعت سلامی کے الخدمت آپ کو ہر جگہ نظر آئی ہے وہ ہمارے ہی نوجوان تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کام میں حصہ لیا اور پورے اس کام کو سنبھالا تاکہ ملک کے اندر اس وابا میں لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے اس دوران کوئی بھی جماعت سامنے نہیں آئی ہر جماعت اپنے بیماری کے در کی ویسے بیٹھی رہی لیکن الحمدللہ جماعت سلامی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے یہ جو ٹیسٹ تھا کرونا کا یہ آٹھ ہزار روپے کا تھا جماعت سلامی نے تین ہزار روپے میں وہ ٹیسٹ کیا جماعت سلامی نے گھر گھر جا کے انہوں نے ایک کھانا پہنچایا انہوں نے راشن پہنچایا انہوں نے عید ملن تقسیم کی انشاءاللہ یہی منشور میرا بھی ہے کہ خدمت اب ہمارا جو علاقہ ہے جہاں میری رہیش ہے منصورہ اس کے جو ملحقہ آبادی ہیں اس میں منصورہ ہے وارس کلونی ہے مصفہ ٹاؤن ہے آزم گارڈن ہے ابھی جتنی بھی ملحقہ آبادی ہیں ان کے بہت مسائل ہیں وہاں پہ ابھی بچھلے دنوں بارش ہوئی وہاں پہ ڈیر ڈیڈ فٹ پانی کھڑا تھا منصورہ کے وارس کلونی جو آبادی ہے ہماری وہاں پہ کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس دوران تو وہ نکل نہیں سکتے اپنی مہیت کو باہر لے جیسے یہ جو پاکستان تحریک ہے انہوں نے کہا جی ہم نیا پاکستان بنایا ہے تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کی علاقے میں مسائل ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اتنی دیر ہوگی ان کی حکومت کو تو اب یہ انہوں نے کوئی دیکھا نہیں ہے اس علاقے کو آپ کو جاہاں دیکھیں جی نیا پاکستان تو آپ سب نے دیکھ لیا ہے ہم نے کیا دیکھیں اب سب نے نیا پاکستان دیکھ لیا ہے ملک میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چوپی نہیں ہے ملک میں جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چوپی نہیں ہے تو نئے پاکستان سے تو لوگوں لوگ اب دل بھر چکے ہوں لوں گا اب حقیقی تبدیلی جو لے کے آئیں گے وہ انشاءاللہ جماعت اسلامی لے کے آئے گی جن کا منشور بھی جو آپ کے سامنے ہے اور بیان صاحب جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے وہ ذرا ویورز کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا جو منشور ہے وہ ہے کیا دیکھیں جماعت اسلامی کا ایک منشور ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ انشاءاللہ ہم پاکستان میں قرآن اور سنت کا نفاظ چاہتے ہیں اس کے لئے ہم جد و جوت کر رہے ہیں اس میں منشور میں ہماری خدمت بھی شامل ہے اور دوسرے منشور میں ہمارا لوگوں کے ساتھ جو رویے ہیں اب آپ نے دیکھے ہمارے جو ملک کی سیاست ہے وہ سارا تھانا کلچہ سیاست چل رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام جتنے بھی سیاست دان ہیں وہ سب تھانے کی زور کے اوپر اپنے علاقے کے اوپر انہوں نے مسلط کیے ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی کا منشور ہے کہ یہاں پہ کرپشن فری پاکستان ہوگا قرآن و سنت کی دعوت ہوگی اور جو سب سے بڑی بات ہے سراجلہ صاحب نے کہا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں خود بن کے حکمران انشاءاللہ سواریں گے پاکستان اور یہ سوالات ہونا ضروری ہیں جو بھی ہو وہ حاکم وقت ہو اس پہ سوالات ضروری ہیں لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے کمیٹڈ سارا کچھ ہوتا ہے جیسے آپ نے نشاندئی بھی کی ہے پروگرام کی اور میاں رضوان یوسف صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں اور ان کے جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے اور خدمت خلق میں سب سے پہلے جو ان کی پیورٹی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ میں چونکہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو گربت کا تناسب ہے گربت گریب لوگ جو ہیں ان کا روزگار نہیں ہے وہ اس حوالے سے ویسے بھی میاں صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں گریبوں کے حوالے سے کافی نیٹو جماعت اسلامی کا تو ہے ہی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں فری ڈسپنسری جو ہیں وہ انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے اس حوالے سے گریبوں کا علاج بھی ہوتا ہے تو یہ میری تو دعا ہے کہ نوجوان جو ہے میاں رضوان یوسف جو میں نے انٹرو میں پہلے کہا تھا کہ بڑی زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ہمارے پاکستان کی باگ دھوڑ سمالے جن کو پتہ ہو کہ گریب جو ہے وہ کھانا کیسے کھاتا ہے وہ اٹھتا کیسے ہے وہ سوتا کیسے ہے یہ ان سیاستدان جو ہیں یہ جو معروسی سیاستدان ہیں جو لینڈ کروزر مافیا ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ گریب جو ہے وہ کیسے گزارہ کر رہا ہے وہ بجلی کا بل کیسے دے رہا ہے تو یہ ان کی جو ہے میں ان کو داد بھی دیتا ہوں کہ یہ بڑی ان کی نظر ہے کہ اپنے علاقے میں ابھی سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیئے یہ مسائل ہیں کہ قبرستان کا مسئلہ ہے ساپ پانی کا مسئلہ ہے تو اب نیا پاکستان کی حکومت بھی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علاقہ گربی جو ہے وہ کن حالات میں ہے اور وہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں موقع مسائل کا شکار ہیں اور میرے رضوان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ ماشاءاللہ کیمرے کو بھی فیس کر رہے ہیں 11 نیوز کے مہمان بھی ہیں تو یہ کس کی دعا ہے یہ اس کے پیچھے کون ہے دیکھیں دی میں اس کے پیچھے اپنی ماں کی دعا سمجھتا ہوں میری ماں مجھے ہمیشہ یہی دعا دیتی رہی کہ بھی آپ نے خدمت کرنی ہے آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے کسی کے ساتھ برا بلا نہیں کرنا ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی ہے الحمدللہ یہی منشور ہماری جماعت کا تھا میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس جماعت کو جوائن کیا تھا کیونکہ جو دعائیں میری لئے میری ماں کرتی تھی وہی سارے منشور میں یہاں نظر آئے اسی لئے میں نے اس کو جوائن کیا جماعت سلامی کو دی انشاءاللہ ہم اس میں کام کر کے دکھائیں گے جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ضرور ہم اپنے علاقے میں پھر دوبارہ آپ کو بلائیں گے بھی وہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ وہاں کام ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدب ہے اسے اللہ تعالیٰ کرم بھی کرتا ہے عزت بھی ملتی ہے اور خصوصی طور پر جو ماں ہے اس حوالے سے تو میاں رضوان یوسف صاحب میں میرا دل خوش کر دیا ہے چونکہ بڑے مہدب ہیں خاندان جو ہے وہ کبھی شکل و صورت سے نہیں پہچانا جاتا خاندان ہمیشہ عدب سے پہچانا جاتا ہے جب میری بھی میاں صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو میں جانچ گیا تھا کہ میاں رضوان یوسف صاحب جو ہیں وہ آنے والے وقت کے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کچھ زمہ داری سونپنے والا ہے چونکہ علاقہ جو ہوتا ہے نا جی وہ بہت بڑی پہچان ہوتا ہے تو یہ میاں صاحب کی جو عجزو انکساری ہے اور ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کا بھی اور چونکہ آج کل جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ بنا لی ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دیں اور بلکہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے علاقے کا کوئی کام سوچا ہے دیکھیں آج کا نوجوان جو ہے میاں رضوان یوسف اس نے یہ ثابت کیا ہے اور پھر پلیٹ فارم بڑا اچھا انہوں نے چوئیس کیا ہے جس میں مذہب جو ہے اس کو پورا اس کی ترویج ہے نماز کیسے پڑھنی ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم نے جناب اسوہ حسنہ جو ہے اس کی پیر بھی کیسے کرنی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رضوان یوسف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی تو آپ نے بات کی تو ایک سیاستدان ہے اس پہ اگر لوگ اس کو سوالات کریں تو وہ کیا گالی پہ اتر آتا ہے تو کیا آپ ان سیاستدانوں کو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے کچھ دیروں پہلے کی بات یاد آ رہی ہے سراجالعق صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں کوئی بھی اتنا بردبار یا کوئی بھی اتنا ایسا آدمی نہیں ہے جس کو کہا جا آپ جمعہ بڑھا لیں اور وہ جمعہ بڑھا لیں تو میں یہی کہہ دوں جبکہ ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا طریق بتایا ہوا طریقہ ہے جو لائف گزارنے کا اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے بیسیک ہی ٹھیک کرنے ہیں ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے ہم نے لائف کیسے گزارنی ہے یہی چیز ہم نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی یہ کہ ہم نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم یہاں پیسہ بنانا نہیں آئے ہم یہاں رشوت لینے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں پہ یہ جو زندگی ہے اس کا حساب ہم نے آگے آخرت میں جا کے ہم نے اس کا حساب دینا ہے اگر ہم یہاں لوڑک سوٹ کریں گے تو وہاں جا کے ہمارا حساب کیا ہوگا تو ابیاء صاحب آپ قرآن مبین کی ایک آیت کریمہ ہیں اللہ الموددہ تفل قربہ یعنی قرابت کے جو رشتے ہیں ان کو بڑھانا چاہیے تو آپ کیا سبجھتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں جو قرب قربِ اللہی تو ہم نے حاصل کرنی ہے تو جو قربت کے رشتے ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے اس آیت میں چونکہ افراتفری کا دور ہے نفسہ نفسی کا دور ہے لڑائیوں کا دور ہے کسی کی جو ہیلپ ہے وہ تو کوئی کر نہیں سکتا الٹا لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے تو آپ جو ہے اللہ الموددہ تفل قربہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ میں جی میں تو اس کے دو مطلب اخص کرتا ہوں ایک تو آپ اللہ کے بھی قریب ہوں اللہ کے احکامات کو مانیں دوسرا آپ کے اپنے جو رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں ریلیٹیو ہیں جن کے ساتھ آپ کا بیٹنا اٹھنا ہے آپ کے ملازم ہیں ان لوگوں کے بھی قریب ہوں نہ کہ آپ اپنی کمپنی میں فیرون جیسے آپ کا رویہ ہوگی یہ میرا ملازم ہے اور اس کو میں باہر ویٹ کرواؤں یا اس کے ساتھ میں اپنا رویہ حد تک امیز رکھوں یہ ان سب چیزوں کا مؤخذ ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس تفرقے میں نہ پڑو تو اسی طرح ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے رشتہ دار دوست احباب سب کے ساتھ مل کے چلیں اور انشاءاللہ اس پاکستان کی خدمت کا ہے اور میں سے مجھے یہ بتائیں کہ جو بچینی کا محول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو حکامات ہیں ان کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جو افرہ تفری ہے بچینی ہے اس کو ہم کیسے اس کا خاتمہ ممکن ہے اس میں تو میں تو کہوں گا اس وقت اللہ پاک ہم سے شاید ناراض ہے ہمارے اوپر ہر روز کوئی نئی آفت کوئی نئی وبا کوئی نئی بیماری کوئی نئی کوئی نیا پرابلم پھوڑتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کرونا آیا کرونا کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی بارشے تو حالیہ بارشے ہو رہی ہیں وہ ہمارے لیے اب جو ہے باعث رحمت نہیں ہے وہ زحمت بن چکی ہے تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں اور ہمیں چاہیے کہ تمام اپنے کیے ہوئے جو گناہ ہیں اس پہ ندامت کریں اس پہ شرمندگی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیگ بندوں میں شمار کریں اور ہم اپنی زندگی اللہ کے بتایا ہوئے نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سار کے مطابق چلائیں اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخر دونوں میں کامیاب کر دے گئے اور میاں صاحب میاں رضوان یوسف صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کرنا میرے لئے بھی عزاز ہے چونکہ نوجوان ہے اور میرے کلم نے ہمیشہ نوجوانوں کے لئے لکھا ہے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میاں صاحب جو ہے جو انہوں نے باتیں ملے سکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے چونکہ میاں صاحب کے جو ہے نا behind ان کی ماں کی دعائے ہیں تو ان کو کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور ملنی ہے اور اللہ ان کو کامیاب بھی کرے اور میاں صاحب جو ہیں وہ پھر ایسا ستارہ بن کے چمکیں کہ لوگ جو ہیں وہ واقعی یہ سمجھیں کہ میاں صاحب نے جو کہا تھا انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے تو میاں صاحب جو ہمارے پروگرام کے آخر میں 11 نیوز کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسا نیٹ ورک ہے یہ اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا جب بلکل میں نے اس کو دیکھا یہ ایک ڈیجیٹل نیوز چینل ہے جی میں نے اس کو وزٹ بھی کیا آن لائن دیکھا اس کو الحمدللہ یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے میں نے دیکھا جو اس پر لوگوں کے آپ انٹرویوز اور جو مختلف چیزیں اس میں آپ شیئر کرتے ہیں وہ ساری پوزیٹیو چیزیں ہیں اور ہمیں اس ٹائم ضرورت بھی پوزیٹیوٹی کی ہے آپ نے بکایا نیوز چینل دیکھے ہوں گے ہر وقت نیگٹیو نیوز چلتی ہے اور موقع ڈونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی نیوز ملے جسے بشک پرابلم اتنی مرضی پھیلے لیکن ہماری ریٹنگ بڑھ دے لیکن میں دیکھا 11 نیوز ہمیشہ پوزیٹیو کام کر رہا ہے جتنے بھی اس نے انٹرویوز لی ہیں جتنے بھی اس نے چیزیں شیئر کی ہیں وہ ساری بڑی پوزیٹیو تھی ہیں اور الحمدللہ اس سے ایک پوزیٹیو امیج پاکستان کا بھی جاتا ہے اور پوزیٹیو لوگوں کا رویہ بھی پوزیٹیو ہو جاتا تھا اور میری بڑی خوشی ہے مجھے کہ میرا انٹرویو 11 نیوز پہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ مل کے چلتے رہیں گے جیسے ہمیں وہاں خدمت کا موقع ملے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے علاقہ بھی وزیٹ کروائیں گے اور بتائیں گے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہے 11 نیوز شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہے اور میعہ رضوان یوسف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں بالکل جاؤں گا علاقے کے مسائل جو ہیں چونکہ ہمارا تو کام ہی مسائل جو ہے ان کو حل تو کرنا ہے حکومت نے ہمارا کام ہے دکھانا تو مسائل جو میعہ صاحب نے بتایا ہے قبرستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے علاقہ گربی کا وہ میں ضرور جا کے اپنے پروگرام کے توسل سے بلکہ میعہ صاحب سے ادھر بھی جا کے اسی مسائل پہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ کس مسئلے میں پھت پھسے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ اگر قبرستان کا مسئلہ ہے تو اس سے بڑا پاکستان میں اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور جناب بہت شکریہ میاں رضوان یوسف صاحب اور 11 نیوز جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے جب بھی آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں تو میں تو آپ کا تھیکس کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ